مارننگ پرائیم میں دلی ہائی کورٹ نے اروند کجریوال کی گرفتاری پر سبائی کے دوران ایڈی کے وکیل نے وہاں ایسی دلیلیں دی جس سے عام آدمی پارٹی خطر میں پڑتی دکھ رہی ہے پہلی بار انفرسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے عدالت میں عام آدمی پارٹی کو ایک کمپنی کے طور پر دیکھنے پر زور دیا اور اس کے مکھیا ہونے کے ناتے اروند کجریوال کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا ایڈی کے وکیل ایسی وی راجو نے عدالت میں دلیل دی کہ عام آدمی پارٹی بھلے ہی سیدھے طور پر ایک کمپنی نہیں ہے لیکن وہ ایک راجنیتک دل ہے جو کی لوگوں کا سمو ہے ایسے میں وہ کمپنی کے ہی دائرے میں آتی ہے اور کجریوال اس کے راشتی سنیوجک کے طور پر سبھی فیصلے لیتے تھے پرورتر ندیشارے کا دعویٰ ہے کہ دلی کی نئی شراب نیتی کی آڑ میں منی لانڈرنگ ہوئی ہے تو ایک کمپنی ٹھہرا دیا ہے ایڈی نے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اب ایسے میں سمو کے مکھیا ہونے کے ناتے ارون کے جویوال ہی پیس لے لیتے ہیں اور ایڈی کی ان دلیلوں کو عام آدمی پارٹی نے جھوٹا خرار دیا تو وہیں بی جے پی نے فوراً عام آدمی پارٹی کو گھیر آ لیا ایڈی نے ان کے انڈیویجل کے خلاب بھی اور آم آدمی پارٹی جو کہ ایک گروپ آف پیپلز کی ایک انسٹیوشن ہے جیسے پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنی ہو یا کوئی پارٹنرشپ فرم ہو اسی طرح سے عام آدمی پارٹی کی آم آدمی پارٹی کے خلاب بھی سیکشن جو سیونٹی ہے پی ایم ملے کا وہ انپورس کیا گیا ہے سارے آروپ جھوٹے ہیں سارے آروپ جھوٹے ثابت ہوں گے سنجے سنگھ کی بیل یہ دکھاتی ہے تو ایڈی کی درف سے کیا کیا دلیلیں دی گئی ہیں اس در ہم آپ کو بتا دے کجریوال کو کٹھ گھرے میں سیدھے سیدھے کھڑا کیا گیا ہے وکیل ایس وی راجو ہیں انہوں نے عدالت میں یہ دلیل دی کہ عام آدمی پارٹی بھلے ہی سیدھے طور پر ایک کمپنی نہ ہو لیکن وہ ایک راجنک دل ہے پولٹیکل پارٹی ہے جو کی لوگوں کا ایک سمو ہے ایسے میں کمپنی کے ہی دائرے میں آتی ہے عام آدمی پارٹی اور کجریوال اس کے راشتی سیوجک کے طور پر سبھی فیصلے لیتے تھے ایڈی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ دلی کی نئی شراب نیتی کے آر میں منی لانڈرنگ ہوئی ہے صاف صاف اسوی راجو کی طرف سے کہا گیا ہے کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے اور اب یہ جو ایڈی کی طرف سے دلیلیں دی گئی ہیں ایسے میں مشکل میں پڑتی نظر آ رہی ہے عام آدمی پارٹی حالانکہ عام آدمی پارٹی کی طرف سے اسے جھوٹا قرار دیا گیا ہے بی جے پی آب آدمی پارٹی کو لگاتار گھیر رہی ہے لیکن ایڈی کی یہ جو دلیلیں ہیں اس سے کئینا کئی کٹھنائی میں کئینا کئی پرابلم میں نظر آ رہی ہے عام آدمی پارٹی راجنیتک دل ہونے کے ناتے آپ کمپنی کے ہی دائرے میں آتی ہے یہ ایڈی کی طرف سے کہا گیا اور ایسے میں چونکہ راشتیہ سہیوجک ہیں عام آدمی پارٹی کے ارونکہ اجریوال تو سبھی فیصلے وہی لیتے تھے اور دلی کے جو نئی شراب نیتی ہے اس میں اے منی لانڈرنگ ہوئی ہے یہ صاف لفظوں میں کہا گیا ہے سوی راجو انفوسمنٹ ڈائریکٹریٹ کے وکیل ہیں آپ ایک راجنیتک دل ضرور ہے اور اس ناتے کمپنی کے ہی دائرے میں عام آدمی پارٹی آتی ہے اور دلی کی نئی شراب نیتی اس میں جو ہے وہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے تو اب یہ جو ایڈی کی طرف سے دلیل دی گئی ہے اس سے کہیں نہ کہیں پرابلم کٹھنائی میں نظر آ رہی ہے عام آدمی پارٹی یہ دلیل جو ہے وہ دی گئی ہے انفوسمنٹ ڈائریکٹریٹ کے وکیل کی طرف سے اور عام آدمی پارٹی پر سیدھے سیدھے منی لانڈرنگ کا عاروپ ہے گھیرے میں آتی ہے عام آدمی پارٹی کیونکہ اس سے بتایا گیا کہ راجنیتک دل بھلے ہی ہے لیکن یہ کمپنی کے دائرے میں آتی ہے اور چونکہ راجنیت ساہیو جگرون کے جوال ہیں تو سیدھے سیدھے وہ جو ہیں سبھی فیصلے لیتے تھے اور منی لانڈرنگ ہوئی ہے یہ عاروپ سیدھے لگایا گیا ہے عام آدمی پارٹی تو آپ کو بتاتے ہیں کہ ایڈی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ منی لانڈرنگ قانون کمپنی پر لگتا ہے حالانکہ راجنیتک دل ہے عام آدمی پارٹی لیکن کمپنی کے دائرے میں ہی آتا ہے کیونکہ لوگوں کا ایک سمو ہے اور اس کے راشتے سیوجک اروند کیجریوال ہیں لہٰذا سبھی فیصلے اروند کیجریوال ہی لیتے تھے اور منی لانڈرنگ ہوئی ہے ساف طور پر کہا گیا ہے تو اب ایسے میں یہ جو بیان آیا ہے انپوسمنٹ ڈائریکٹریٹ کی طرف سے سیدھے سیدھے مشکل میں فستی نظر آ رہی ہے عام آدمی پارٹی دیپک بشت ہمارے ساتھ دیپک جو ایڈی کے وکیل کی طرف سے کہا گیا ہے سیدھے سیدھے بتایا گیا ہے کہ راجنیتک دل بھلی ہو لیکن لوگوں کا سمو ہے اور کمپنی کے دارے میں آتا ہے اور اروند کیجریوال چونکہ راشتی سہی ہو جگ ہے لہٰذا وہ سبھی فیصلے لیتے تھے اور منی لانڈرنگ ہوئی ہے یہ کہا گیا ہے بلکہ دیکھیں کمپنی والی جو بات کی گئی ہے پنکج یہ بڑی یہاں پر بات دعویٰ کیا گیا تھا ایڈی کے دورہ کھوٹ میں ایک دن پہلے اور اس کے بات سے کہا گیا ہے کہ عام آدمی پارٹی ایک کمپنی ہے کمپنی کی طور پر یہ سب کچھ ہوا ہے اور اس کو چلانے والے جو سروس رہا ہے وہ مکمی منتی اروند کیجریوال ہے جو اس وقت یہاں جیل میں ہے اگر انہیں جس طریقے سے انہوں نے پوری ان کی گرفتاری اور ان کی حداست کو لے کر یہاں پر چروتی دی تھی اس پر ہی یہ پوری سنوائی تھی لیکن اتنا بتا دائیں کہ اروند کیجریوال جس طرح سے ایڈی نے کہا تھا کہ جس طرح سے وہ پورا نیکسس چل رہا تھا ایک کمپنی کے طور پر اس کو استعمال کہا جا تھا پارٹی نہیں بلکی تو اس کو لے کر آپ جس طرح سے دلیل ایک دن پہلے ایڈی نے دی تھی تو اس کے بعد سے ہی اب یہاں پر کہنا کہیں پریشانی جرور پڑتی ہوئی دکھائے دیں گے کیونکہ ایڈی کسی بھی قیمت پر ان کی جماعت کا ویرود ہی کر رہی تھی شروعات سے ایسے دعوے کر رہی تھی ان کے پاس ایسے ٹھو ثبوت ہیں جن کے آدھار پر وہ یہاں پر کہہ سکتے ہیں کوٹ پر اپنی بات رکھ سکتے ہیں کہ ان کے خلاب ایسے ٹھو ثبوت ہونے کے بعد وہ کسی بھی صورت پر جمانت نہ دی جائے تو آج یہ دیکھنا ہوگا کہ جو آگے کی کاروائی میں کیا نکل کراتا ہے بلکل چلیے بہت بہت شکریہ دیپک مشنس اپ ڈیٹ اس جانکاری کے لیے آپ کا مارنک پرائی میں اگلی خبر دلی شراب گھوٹالا معاملے میں بیل ملنے کے بعد آپ سانسل سنجے سنگھ کے تیہار جیل سے باہر آتے ہی بی جے پی پر حملہ انہوں نے بول دیا انہوں نے کہا کہ بی جے پی ایک سازش کا جواب جنتہ ووٹ سے دے گی ساتھی ساتھ انہوں نے اروند کجریوال منیس سوڈیا اور ستین جین کے جل جیل سے باہر آنے کا دعوی کر دیا جیل کے تالے ٹوٹیں گے کجریوال باہر آئیں گے اور جیل کا بدلہ ووٹ سے دیا جائے گا یہ کہا سنجے سنگھ نے پہلے اروند کجریوال کی پتنی سے ملنے ان کے سرکاری آواز پر گئے ان کے پیر شوکر ان کا آشرباد لیا اور پھر اس کے بعد منیس سوڈیا کے گھر بھی گئے سنجے سنگھ وہاں ان کی پتنی کے بھی انہوں نے پاؤنچ ہوئے اور پھر یہ کہا کہ جیل کا بدلہ ووٹ سے لیا جائے گا یہ کہا انہوں نے اور جیل کے تالے ٹوٹیں گے اروند کجریوال باہر نکلیں گے یہ باتیں کہیں ساتھی ساتھ ستین جین اور منیس سوڈیا کے باہر آنے کی بات بھی انہوں نے کہی دلی کے سکشا کرامتی کے جنگ منیس سوڈیا جی ستین جین جی آج جیل میں ہیں ان کے پریواروں کے ساتھ عام آدمی پارٹی کا ایک ایک کارکرطا پوری نسٹھا اور امانداری کے ساتھ کھڑا ہے کہیں ان لوگوں کے سامنے ان کی تانہ ساہی کیا گے ہم لوگ نہ جھکنے والے ہیں نہ درنے والے ہیں جیل کا جواب ووٹ سے دے گی دلی کی جنتہ اور ذرا ہم آپ کو دو تصویریں دکھا رہے ہیں جب جیل سے باہر آئے سنجے سنگھ تو کس طرح سے وہاں جو عام آدمی پارٹی کے کارکرطا آئے ہیں وہ کڑی سرکشا کے بیچ میں باہر آئے بیریکیڈنگ بھی کی گئی تھی لیکن پھر بھی وہاں جوش سے بھرے کارکرطا آئے تھے آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف جو تصویر ہے وہ آپ دیکھئے منیش سیسودیا کی پتنی سے ملاقات کی سنجے سنگھ نے پہلے گئے اور جا کر یہ دیکھئے سنیتا کجریوال کے پیرچھوکر انہوں نے آشرباد دیا ان سے گلے ملے اور پھر اس کے بعد منیش سیسودیا کے گھر بھی گئے سنجے سنگھ دیرہ جیل سے پارٹی کاریالیں پہنچے سنجے سنگھ نے کارکرطاوں کو سمبودھ بھی کیا سنجے سنگھ نے بی جے پی پر جم کر حملہ بولا وہیں بی جے پی نیتا منوشتیواری نے پلٹ وار کرتے ہوئے کہا کہ سنجے سنگھ کو ابھی بیل ملی ہے کیس ختم نہیں ہوا ہے اربین کے دریواز منیش سیسودیا ستیندر جین یہ سارے ساتھی پوری امانداری کے ساتھ باہر نکلیں گے اور جیل کے تالے ٹوٹیں گے باہر نکلیں گے